بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بسرہ انجنئنگ سلون ایم انجنئر فیض علم بسرہ گائز آٹوکرڈ بے ہم ڈسکس کر رہے تھے فلورنگ پلانز فلورنگ پلان آف آہوس سائز اس کا فیفٹی سکس بائی سیمٹی تھی تو اس کا گروڈ فلور ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کے اندر اس سے پہلے ہم نے اسی کو ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے فلورنگ بگیر بارڈر کے ڈیزائن کی تھی اور دوسرے پارٹ میں ہم نے اس کو کچھ بارڈر لگایا تھا اور اس کے ساتھ فلورنگ ڈیزائن کی تھی آج اس کا تیسرا پارٹ ہے اس تیسرے پارٹ میں ہم نے اس کو جو فلورنگ بارڈر ہے اس کو ہم نے اس کے تھکنس بڑھائی ہے پہلے ہم نے اس کو پٹی کے ساتھ تھکنس تھوڑی رکھی تھی آج ہم اس کو تین انچ جا چار انچ کی پٹی کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کیسا خوبصورت لگتے ہیں جو بھی ہم نے ڈیزائن بنایا وہ پہلے سے بہتر اور خوبصورت بنا ہے تو آج ہمارے پاس یہ پلان ہے جو ہم نے بنا کر رکھا ہوئے پہلے سے پہلے ہم نے یہ تھکنس کم کی تھی اب اس کی جو تھکنس ہے جہاں سے زیادہ کر لیا ہے یہ جو پٹی ہے اس کی تھکنس ہم نے تین انچ رکھی تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس لیا سے لگ رہا ہے اس سے زیادہ پٹی اگر بڑی رکھیں گے تو وہ بھی تو ایک ایک کر کے ہم نے اس کی تھکنس بڑھائی یہاں دیکھیں یہ ساری پٹیوں کی یہاں پورچ آگیا ہے یہ پورچ کے اندر تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کی لیدہ سے بارڈر کی لیدہ سے ہچنگ کی اور اندر والے پورشن کی ہچنگ جو ہے وہ لیدہ سے رکھی ہیں یہاں ہم نے اس کو باہر بھی گری بارڈر رکھا یہاں سے یہ دیکھیں یہ والا اور ایدھر بھی یہ رکھا ہے اس میں اور واش روم میں ہم نے اوہ وائٹ رکھا لیکن جو کہ واش روم چھوٹے ہیں اس لیے اس میں ہم نے بارڈر نہیں لگایا اگر واش روم اس طریقے سے بہت زیادہ بڑا ہو تو پھر ہم بارڈر لگا سکتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں یہ ہمارا پیسج ہے اس کے اندر بھی ہم نے پٹی کو بڑا کیا اس کے بعد پھر ہم نے یہ بارڈر اس کا یہاں اس کا انگل ہم نے فارٹی فائیو کیا تو یہ سکیر ٹائلز ہوگی اور یہ یہاں پہ ہم نے اینگل زیرو رکھا تو اس کو ڈائیگنل ٹائلز بن گئی یہ بارڈر جو ہے سیدھا سیدھا ہوگا اور اندر جو ہے ڈائیگنل میں ہوگا یہاں پہ یہ باہر بھی سیدھا ہی ہوگا اور اندر بھی اس طریقے سے یہ کچھن کے اندر ہم نے پھر اسی کے ساتھ میچ کر کے یہ بارڈر یہاں رکھ لیں اور یہ پیشی ہوگا تو تھا وہ گرین وہی آئے گا سب کے اندر تو یہ تو ہمارا ایک سٹائل ہو گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اسی کو کاپی کریں گے تو اگلا سٹائل بن جائے گا ہم نے سارے بنا کے رکھے ہیں یہاں پہ یہ آگیا اس کے اندر ہم نے کیا کیا یہ دیکھیں اس میں بارڈر کی تھیکنس جائے وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے اس کے اندر بھی یہاں پہ ہم نے جو پیسج کے اندر تھا اس کا انگل چینج کیا زیرو کیا اور اندر والے گئے ہم نے انگل زیرو تھا اس کو ہم نے انگل فارٹی فائیو کیا ایک تو یہ ہم نے اس میں چینج کی اور دوسرا واش روم میں ہم نے وہی سیم کلر سب میں رکھا تو یہ سیم کلر سب کے اندر بہت پیارا لگ رہا ہے یہ سٹائل بھی اچھا ہے اس کو اگر آپ چاہیں تو اس میں تھیکنس زیادہ کر سکتے ہیں نیچے کلر زیادہ کر لیں یہ آگیا اس طریقے سے اسی کو مائز پراپٹی کے ذریعے یہاں بھی آجیں تو یہ سٹائل میں بھی ہم نے سرشی ہے کہ یہاں سکیٹ ٹائلز تھی یہاں پہ ہم نے ڈائیگنال کر دیا اور یہاں پہ ڈائیگنال تھی تو اس کو ہم نے کر دیا اور دوسرا واش روم اس کے اندر جیسے کہ پہلے آف وائٹ تھا کلر ہم نے چاروں طرف ایک ہی کلر رکھا تو یہ بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو گیا اس کو مزید کپی کریں اسی کو تو آگے نیا سٹائل بنائے گے جو ہم نے بنا کر رکھا ہوا یہ آگیا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر وال کا جو ہے یہ کلرز ہم نے چینج کر دیئے تو اس کے ساتھ یہ ڈیزائن بھی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پہ یہ اس کے ساتھ یہ رکھیں گے اور یہ در بھی تو یہاں پہ یہ ریڈ کلر کے ساتھ یہ بھی اس کے ساتھ بہت پیارا لگ رہا ہے اور یہ بلو کلر کے ساتھ بھی تو جو بھی آپ سٹائل رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں اس نے دیکھیں کہ یہ اس کی ٹھیکنیس جا ہے کتنی پیاری لگ رہی ہے اب بارڈر بازے بلکل ہو جاتا ہے تو اس سے آگے چلیں اگر مزید اس کو کپی کریں جو کہ ہم نے بنا کے رکھا ہوا آگے بھی یہ آگا تو اس میں گائز تو ہم نے بھی وارٹر کی وہ ہی رکھی ہوئی ہے ہر جگہ پہ اس میں ڈیزائن اس کے چینج ہوتے جا رہے ہیں کلر چینج ہو رہا ہے یہاں پہ ہم نے یہ لائٹ بلو کلر لیا اور یہاں رومز کے اندر ہم نے یہ کلر جہاں سے یہ والا کلر لیا اور سب کے اندر اور یہاں پہ ہم نے بارڈر تو سب جگہ پہ ایک جیسے رکھا لیکن کار پورچ اور جو باہر جو ایریہ ہے اس کا ہم نے کلر جہاں پہ چینج کر لیا اور اس کا ڈیزائن بھی جو ہے وہ ڈائیگنل رکھا اس کو سموسہ کٹ بھی کہتے ہیں ڈائیگنل اور یہاں کچن اور واش روم میں ہم نے ڈارک بلو یہ والا کلر رکھا ہم نے اس کو نوی پلو بولتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی اس کے ساتھ بہت پہرہ لگا یہ لبی ہو گئی یہ سارا پیسج یہاں پہ ہم نے اس کو سارے کو ایک جیسے پالٹر رکھا اگر جہاں پہ علیدہ علیدہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں دورز کے چوکھٹ کے درمیان جو بھی ہے جہاں اس کو کہتے ہیں جیسے یہ اس کو اگر آپ علیدہ کرنا چاہے یہ سیدھا گزر جائے اور یہ سیدھا گزر جائے یہاں پہ علیدہ باشروم میں تو چونکہ یہاں سے دور تھا ایک ہی رہنا ہے اس لیے یہاں پہ ضرورت نہیں لیکن ان کمروں میں آپ اس کو جہاں سے علیدہ کر سکتے ہیں لیکن یہ خوبصورت لگ رہا ہے اندر بھی اور ایک جیسا اگر آپ علیدہ کریں گے تو اس میں ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ اس کی لائنز اس کے ساتھ اگر میچ نہیں کرتے ہیں یہاں کے پیچھے ہو جاتی ہیں اس کے لوگ اتنے اچھی نہیں رکھتے اس لیے ایک ہی کلر اور ایک ہی ڈیزائن سے چلتا آ رہا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے پھر یہاں اگر آپ اس کو مزید چینج کرنا چاہتے ہیں اس کو پھر کر سکتے ہیں یہ کر لیں اسی کو جہاں میں تو یہ ہمارے پاس یہ پیشیو اور یہ لان ہو جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے مزید اس کو کپی کر لیں تو یہ ہم نے بنا دیا کپی کر کے یہ والا آ گیا یہاں پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ بارٹر کا کلر چینج کر کے دیکھا ہے یہ دیکھیں اگر یہ کلر اس کے بارٹر کا ہو اور یہ پٹی جو ہے پٹی کا کلر محرون رکھیں تو یہ بھی خوبصورت لگتا ہے اور اسی طرح اگر آپ یہاں پہ رکھیں اس کو ہم نے الہدہ الہدہ رکھنے کی بجائے ایک ایک کمرے میں چینج کر لیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بارٹر کے کیا فرق پڑتا ہے یالو بارٹر بھی اس میں ججتا ہے لیکن یہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کمرے میں دیکھیں ہم نے بارٹر جو ہے گرین کلر کا لگایا یعنی یہ پٹی جو ہے ماربل پٹی گرین کلر کی یہ تین انچ کی اس میں لگے گی تو یہ بہت خوبصورت ہو جائے گا یہ دیکھیں زوم ان کرنے سے اس کی تکنس جواب کو زیادہ نظر آتی ہے اس لئے ہم نے اس کو مناسب تکنس رکھی ہے اور اگر آپ زیادہ اس میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ریزائن کروا سکتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہم آپ کو پریکٹس کر کے دکھا رہے ہیں اور اس میں مختلف آپ کے آئیڈیاز ہیں لیکن اگر آپ نے اپنے پلوٹ کے حساب سے اگزیکٹلی ہر چیز کر رہا نہیں ہو یعنی یہ کتنی ٹائلز ہیں ہاں لگیں گی ٹھیک ہے اس طرف کو کتنی ٹائلز ہونی چاہیے پورچ میں کس طریقے سے کتنی لگیں تو وہ ہم سے ڈیزائن کروا سکتے ہیں کیونکہ جہاں پہ ہم نے اس کو پریکٹس کے حساب سے رکھا ہے جہاں سے آپ سکیل جتنا زیادہ کم کر لیں گے دیکھیں اگر ڈیٹس ہو کریں گے تو یہ ٹائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی ٹائل لگانی ہے اور اسی حساب سے اس کے نمبر آف ٹائلز چینج ہو جائیں گے اور دوسرا یہ دیکھیں اگر ہم چھوٹا رکھتے ہیں تو ادھر بھی کٹ لگ رہا ہے تو یہ چیزیں ساری چیک کرنی پڑیں گے کہ کون سی ٹائل آپ نے وہاں پہ لگانی ہے اور اس حساب سے کتنی ٹائلز آ جائیں گے نمبر آف ٹائلز کتنی ہوگی اس کے بعد مزید آ جاتا ہے ہم اس کو اور کپی کر کے نیا بنائے کلر تو ہم نے بھی بنا کے رکھا ہے یہ آ گیا اس کے اندر جہاں پہ دیکھیں ہم نے یہ کلر تو وہی رہنے دیئے بارٹر کے جو اس کے کلر ہے ماربل پٹی کے لیکن یہاں پہ ہم نے بارٹر چینج کر کے دیکھا کہ اس بارٹر میں یہ کیسا لگتا ہے دیکھیں یہ گری بارٹر ہے اس کے اندر اس کی لوگ اور ہے اس کے ساتھ سے یہ نائٹ بیلو بارٹر کے ساتھ پٹی جو ہے یہ مرون والی اور یہ گرین والی بہت پیاری لگ رہی ہے نیکسٹ آ جاتا ہے یہ کپی کر کے دیکھیں گے تو اس میں ہم نے کلر چینج کر کے دیکھیں اس کلر میں بھی یہ ہے لائٹ گرین میں یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا خوبصورت میں لگ رہا ہے اسی حصہ سے یہ ہے یہاں پہ اس کو دیکھیں اگر آپ پورے کمرے میں لگانا چاہتے ہیں تو پورے کمرے بھی بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ یہ بارٹر لگائیں اور اندر جو ہے یہ والا یہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ سے آپ جہاں پہ کلر اور چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں دون کلر جو ہے یہ آگیا اور اوپر جو ہے یہ ہو گیا ہے تو یہ سارا سٹائل ہم نے ایک جیسا کر دیا اور یہاں کلر اس کا تھوڑا زیادہ کر لیں گے تو یہ بھی علیدہ سے ہو جائے گا اس میں گائزہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا آپ نے زیادہ کو پسند آیا یہ کلر بھی ہے اور یہ ہم نے یہ بھی اس میں رہنے دیا جو بھی آپ کو اس کا ماربل پٹی کا کلر چاہیے ایکشلی یہ اسی ٹائل کے ساتھ سے جو ٹائل یہ ہوگی اس ہی پٹی اس کو کٹ کے لگائیں گے اگر یہ ماربل ہوگا تو یہ بھی ماربل ہوگا اگر یہ سرامیک ٹائل ہوگی تو یہ بھی سرامیک ٹائل کا ہی لگائیں گے بس ٹائل کے اندر ماربل کا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن سائز اس کا وہ ہی ہو یہ تو ہوگیا اس کا یہاں پہ بھی آپ اس میں سارے میں آپ کر کے دیکھ لیں اسی کو اس کو جہاں کر لیں واشرمز میں آپ یہ ٹائل استعمال کر لیں اب دیکھیں کیسی لگ رہی ہے اس کے ساتھ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی اور چینج کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کلر بھی اس کے اندر اب یوز کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا ڈیفرنس رہے گا اس کے اندر تاکہ پرامینٹ ہو جائے اسی طرح سے آپ اس میں اس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گرین کلر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ لائٹ کلر ہے یہ میں سے کوئی بھی آپ کلر لے سکتے ہیں یہ کلر بھی ہے تو جو بھی آپ کو پسند آئے آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس میں کلر اور چینج کر کے دیکھ لیں کہ پہلے ہی وہ کلر چل رہا ہے یہ آگیا ہے یہ ہم نے سب سے پہلے یہ یوز کیا تھا اسی ساب سے یہ بھی خوب سکتا ہے آپ کوئی اور اگر کرنا چاہتے ہیں گرین میں کرنا چاہتے ہیں تو گرین کر سکتے ہیں لائٹ گرین لینا چاہتے ہیں یہ استعمال کر لیں تو گرین یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک جہاں بھی ہم نے مختلف قسم کے سٹیلز آپ کو بنا کے دکھائے اور بارٹر پٹی کی ٹھیکنس بڑھا کے دکھائیں یہ آگیا ہے یہ ہم نے آپ کو سات قسم کے ڈیزائن بنا کے دکھائے ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے دکھائیں تینکی فور باتیں اللہ حافظ